اور ایشیا کپ میں پاکستان بھارت کے ساتھ افغانستان کے خواب بھی چکنا چور کر دیئے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ آئے سے سی کے ساتھ اٹھائیں گے کہ افغان تماشائی یہ اکثر کرتے ہیں یہ تو اگر نسیم شاہ آخری دو بولوں پر چکنا لگاتا میچ تو ہمار گئے تھے مگر جو بتر مناظر تھے وہ تھے جب انہوں نے میچ ہارنے کے بعد پاکستان کے تماشائی جو وہاں گئے ہوئے تھے یہاں سے گئے ہوئے تھے جو وہاں کے لوکلز تھے ان کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا یہ دوسری بار ہے ایک دفعہ پہلے یہ اندر میں ہو چکا ہے اور اس سے پہلے یہ ہندوستانیوں نے کیا تھا ایرن گارڈن میں کلکتا ہے کہ پاکستان کے ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا جو پاکستان جیت رہا تھا چوتھے دن تو اس وقت وہاں انہوں نے کریکرز چلائے اور اسی طرح کرسیاں جو ہیں وہ پاکستان کا جو سپورٹ کرنے تک رہا ہوں ان کے اوپر مر گئے یہ ایک رویہ کا نام ہے لیکن قویسٹن یہ ہے کہ افغان تماشا ہی پاکستان کے حوالے سے یہ کیوں کرتے ہیں لیکن افغانستان کے اندر یہ ہے کہ افغانس پاکستان سے کیوں نفرت کرتے ہیں اس لیے میں دو چار آپ کو لوجکس بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ماضی میں جب کولڈ وار کا سارا پروسٹائن تھا تو پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک سٹریٹیجک ڈیپتھ ہو پاکستان کی اور وہ بیسیکلی بھارت کی وجہ سے تھی وہ کیا تھا نمسکار دوستو اشیکب 2022 میں کل افغانستان اور پاکستان ٹیم کے بیچ ایک رومانچک میچ کھلا گیا اس میچ پر خاص طور پر دو ٹیموں کی نیرائیں تھی ایک تو افغانستان خودی تھی اور ایک اور دوسری بھارت تھی کیونکہ اگر افغانستان میچ ہارتا ہے تو بھارت بھی فائنل سے پار ہو جائے گا مگر آخری اور میں لگا دار دو چھکے مارتے ہو پاکستان ٹیم نے یہ میچ جیت لیا اور اس ٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے کچھ پاکستانی فینس افغانستانی فینس کے سامنے ناچنے لگے جس سے افغانستانی فینس بھڑک گئے اور افغانستانی فینس نے گھسے میں گرسیاں اکھاڑ کر پاکستانی فینس پر فیکنی شروع کر دی اس کا ایک ویڈیو بھی والے لوا تھا آگے فائنل کا راستہ صاف ہو گیا ہے پاکستان اور شیلنکا ٹیم فائنل میں تیہ ہو گئی ہیں فائنل اور شیلنکا فائنل کھلیں گی مگر کچھ پاکستانی میڈیا چینل بھی اس بات کو لگے خوش ہے کہ پاکستان نے انڈیا اور افغانستان کو یہ شیک اپ فائنل سے باہر کر دیا ہے اور خوشے کے مارے جھوم رہے ہیں ایک ریپورٹ کے انوصار سب سے پہلے میچ جتنے کے ساتھ ہی اس ٹیڈیم کے باہر پاکستانی فینس نے حکامہ کیا تھا انہوں نے افغانستانی فینس پر حملہ کیا تھا اس کے بعد غصہ افغانی فینس نے جم کر اٹھ پاس مچایا اور پاکستانی کرکٹ فینس کو کرسیوں سے جم کر پیٹا شہجہ کے اس ٹیڈیم میں ہی افغانستانی فینس نے کرسیاں توڑنا اور اکھارنا شروع کر دیا انہوں نے کرسیاں اکھار کر خوش ہو رہے پاکستانی فینس پر فیکنی شروع کر دی اب یہ سارا ماجرہ کیمرے میں قید ہو گیا ادھر پاکستانی میڈیا بھی خوشے کے مارے جھومنے لگی کہ انہوں نے افغانستان اور بھارت کو فائنل سے باہر کر دیا ہے اور ایشیا کپ میں پاکستانی بھارت کے ساتھ افغانستان کے خواب بھی چکنا چور کر دیئے ہیں یہ معاملہ کرکٹ میڈان کے اندر ہی شروع ہو چکا تھا افغانستانی پلیئرز اور پاکستانی پلیئرز کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو چکا تھا جب پاکستان کے عاصف علی کے روپ میں پاکستان کی ٹیم نے اپنا نوہ کا مکٹ گم آیا جس کے بعد عاصف اور فرید احمد کی بیچ میں میدان پر جھگڑا دیکھنے کو بلا تھا اس دوران پاکستانی بلے باج نے اپنا بلہ بھی اٹھا لیا تھا بہد رومانچک مقابلے کا دواب ایک کھلاڑی پر کس طرح پڑتا ہے اس کا تازہ ترین اور دارن پاکستان اور افغانستان کے میچ میں دیکھنے کو بلا تھا آؤٹ ہونے کے بعد بھی پاکستان کے وسبوٹک بلے باج عاصف علی نے افغانستان کی گیندواج فرید احمد کو ماننے کے لیے بلہ بھی اٹھا لیا تھا امپائر وید دونوں کھلانیوں کی بیچ بچام نے جیسے تیسے کر کے معاملہ شوشاند کرایا تھا مگر پاکستانی یہ بھول گئے یہ ایک صرف کھیل ہے آگے بھی انڈیا پاکستان کے میچز ہوں گے اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون کس ٹیم سے بہتر ہے ویسے بھی پاکستان کے اپنے حالات بہت خراب چل رہے ہیں پاکستان میں بار آئی ہوئی ہے ان کی اکنومی ٹھپڑی ہوئی ہے اپنے دیش کی اکنومی ستارنے کی وجہ ہے وہ ایشیا کب میں افغانستان اور بھارت کو ہرانے کے بعد ایسے خوشی بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا ہو پاکستانی نیوز اینکر کی خوشی سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسے کتنا خوشی ہے انڈیا اور افغانستان ایشیا کب کے فائنل سے باہر ہو گئے ہیں کہ جی کل کو اگر پاکستان کو ایک سیکنڈ سٹریک نیوٹر جو کپیلٹی چاہیے ان کیس دریس ای نیوکلیل وار ان دریس ایسا موچلی اشور ڈسٹرکشن اس طرح کتہ جو ہے پاکستان ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس میں بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی تیریٹری استعمال کر سکے گا تو اٹیک انڈیا سو جو سٹریٹیجک ڈیپ تھا حالا کے بعد میں یہ نائیٹیز ایٹیز کی بات ہے ایٹی نائیٹی ایٹی ایٹ او سوکر نائیٹیز کی بات ہے جب جنرل اسلام بیک پاکستان کے کوئی کرتے تھے ان کے دور میں یہ کونسیپٹ آیا کہ جنرل پرویس کیا نہیں آئے ان کے دور میں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم افغانستان کو سٹریٹیجک ڈیپٹ کے انگل سے نہیں دیکھتے تو پاکستان نے شروع سے افغانستان کو اس طرح دیکھا دوسرا پوائنٹ بڑھا ہم یہ ہے کہ پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا پاکستان شروع سے یہ چاہتا رہا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی گومنٹ ہو یہ جو افغانستان کی جو orientation ہے وہ پشتون nationalism کے اوپر بیس نہ کرے ہیں ایتنیسٹی کے اوپر بیس نہ کرے ہیں یہ جو ایتنیسٹی ہے یہ جو transnational connections ہیں پشتون nationalists کے basically they could be a problem for پاکستان in future so اس کو undermine کرنے کے لیے اس پشتون nationalism کو undermine کرنے کے لیے اس کو اس کی value کم کرنے کے لیے جو اسلامی گروپ سے ان کو افغانستان میں ہوا دی گئی ان کو بڑھا ہوا دیا گیا طالبان کو کھڑا کرنا جو کہ امریکہ سعودی اراب international community نے مل کے سب نے طالبان کو کھڑا کیا تاکہ ہم Soviet Union کو کریں اور اس وقت یہ تھا کہ basically طالبان کو یہ کہا گیا کہ ہم Soviet Union کی خلاف اس لیے ہیں because they are atheists اور وہ کسی خدا کو ہی نہیں مانتے تو ان کے ساتھ تو ہمیں iron hand یہ وہ سارا جہاد کرنا ضروری ہے تو افغان سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور دنیا نے جو خراب کیا ہے کیا لیکن پاکستان نے یہاں پہ یہ جو ایک اسلامی کی لیبارٹری کھولی ہوئی ہے یا اسلام کی لیبارٹری جو بزیل افکار علی بھٹو نے کہا تھا جہاں ہم پاکستان کو اسلام کی اور مذہب کی لیبارٹری بنائیں گے سو یہ جو چیز ہے وہ basically افغانی اس چیز کو نا پسند کرتے ہیں پھر پچھلے 20 سال میں جو اشرف گمی اور حامد کرزائی کی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے continuously انڈیا افغانستان کے اندر ایک انوائرمنٹ بنا کے رکھا کہ ہمارے جو ملک میں جو گند ڈالا ہے وہ پاکستان نے ڈالا ہے یہاں پہ جو معاملات خراب ہیں وہ پاکستان نے کیا ہے سو وہ امریکنز کو کہتے تھے کہ پاکستان is a problem the problem is not in افغانستان the problem is in پاکستان امریکن اس بات کو مانتے بھی تھے اور نہیں بھی مانتے تھے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو افغان population کا یہ جو ایک غصہ ہے یہ basically وہ ایک وہ ایک وہ mindset ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم progressive لوگ تھے ہمارا culture اس طرح کا تھا ہم کو existence میں بات کر رہے تھے لیکن یہ جو اسلام کو بہت جیدہ ہے جو indoctrination کی کہ یہ مدارس بنائے گئے even کہ خبر وقتوں خواہ میں بہت یہ جو کام کیا گیا سو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں